موجود ہے آرٹ کونسل خیر پاک میرس میں جہاں پہ حسن رفعوت میں مہموری ایلٹرس کے زیرے تمام مفتر سالوں کے بچوں کے دمیان کمپیٹیشن مقابلے ہوں گے جس میں ڈراماز ہوں گے سپیچز ہوں میں ڈیپیٹ ہوں گی یہاں تاجر مہمانہ حسنی ایسد عشاء جلانی صاحب سانجا تقریباً سترہ سکول ہیں جساں گورنمنٹ سکولز ڈاپ کے ہیں میں نے مقصد دیوا تو بارن میں اعتماد پیدا کہ انہوں میں مختلف کمپیٹیشنز ہیں ایبنٹس ہویا سانجا بارن میں کتروں ٹیلنٹ آئے اور خاص طرح سانجا بارن میں کتروں ٹیلنٹ آئے غرررررررررن میں اعتماد پیدا کہ بارن میں اعتماد ہوں تو تو بارن میں تلٹوں ٹیلنٹ آئے اور خاص طرح پاس جلانے کہ کوwithددھ دنی ٹہِبیٹوھت دودھ دا کہ سانجی معاشروں جگوائے تمام ترقی وڈی سکے تو یہاں یہ ایک فنڈمنٹل فیکٹر رہا تھا سانجی ادو بارہ سکول کون تا ونجن پر پنجتر سے کلو بارڈیو سکول کون تی ہو جانا سانجی انجی ہے کہ ونجن سکولن میں اتے اتری سٹھی پڑھائی کونے انہوں کے انوائرمنٹ کونتو دنوں تا وہ جتے کمپیٹ کرے سکن کونفیڈنس کونتو دنوں تاں جتو بارن پہ جانے تاں اپرچونٹی دیو تھا تو کتر ہی انہوں نے ٹیلنٹ ہے سانجی بارن میں پر وہ ٹیلنٹ ترین نظرین دو تاں کے ترین انہوں کے تاں موکو فرام کر دو انہوں کے اپرچونٹی دی دو یہ ایونٹس سے کے اہن انہیں جو مقصد کی ہوئی ہے کہ سانجی بارہ دن کے انہوں کے سلف کونفیڈنس انہوں جو کونفیڈنس بدایا ہوں انہوں کے میں جستجو پیدا کیا ہوں تجیئے ہوئے اکتے ودیسکن نالج کے انکن انہوں کے امپاورمنٹ بارن جی اے انہوں کے ایڈوکیشن تے فوکس تین دو سانجی بارہ دن تبدیل تھی اندو بہتری تین دی سوال ساگوی آتا ہے بارن جی والدین کے پروں چھاہ میں سے بارن جی والدین کے لیسو تو وہ ہی گالا مانجیں چاہے ہو کہ ایڈوکیشن آئیو اکڑا ٹرائنگل آئیو میں اسسٹرن کمیشنر خیرپور بات کر رہا ہوں یہاں پہ اس وقت ایڈوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ حسن فروز آرگنائزیشن جو ہے اس نے یہ ارنج کیا ہے جو اڈاپٹڈ سکول ہیں گورنمنٹ کے ان کا یہاں پہ سپیچ کمپیٹیشن ان کی حوصلہ اوزائی کے لیے یہ کمپیٹیشن اور مختلف قسم کے جو یہاں پہ ٹروفیز ہیں جو ہائی پرفارمر بچے ہیں ان کو دیے جائیں گے تو سلسلے میں یہاں پہ ایک بڑا اچھا ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے محترمہ بینزی بوٹو شہید جو اوپن ائر ٹھیٹر ان خیرپور میرس تو یہ بڑا خوش آئین ہے اور یہ بات اس چیز کو ری آئیٹریٹ کرنا ہے کہ صرف ایڈوکیشن ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن اگر چینج لانا ہے اگر آگے بڑھنا ہے تو آمنے اپنی نئی نسل کے لیے اسی پہ کام کرنا ہے اور ڈسٹک ایڈمنیسیشن اور باقی ساری سیول سوسائیٹی اور ساری ارگنیزیشن یہاں پہ اسی مقصد کے لیے جمع ہیں تینکیو جاؤں گئے ہیں حسن افروز ٹرسٹ کے حساب سے یہ حسن افروز ٹرسٹ ہماری محترمہ ہماری بہادر لیڈر ایم این اے میڈم نفیسہ شاہ جلانی صاحبہ کے انڈر میں چل رہا ہے لیکن جہاں پہ انہوں نے خیرپور کے لیے ویسے بہت سارے کام کی ہیں ان میں سے ایک اہم کام یہ ہے کہ ایڈوکیشن کے لیے ان کی دلچسپی یہ مو بولتا ثبوت ہے جو بچوں میں انہوں نے کانفیڈنس ویلپ کرنے کے لیے انہوں نے ایکٹیویٹیز بھی کروائیں یہ کالیفیکیشن ایڈوکیشن بھی دیئے اور حسنی افروز نے یہ تمام احتمامات ہمیشہ کیا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ بہت شکریہ بچوں کے لیے ہم نے انٹر سکول کانٹیز کیا جس میں تکرائیت تھیں اور ٹیبلوز تھے رائٹنگ سکل کے اوارز تھے بیس ٹیچے ریوارز تھے جو آپ کو نظر آیا ہے بچے بڑے جوش و خوروش اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں بچے بڑے جوش و خوروش